اوور ختم ہونے پر چلے گی گھڑی ساٹھ سیکنڈ سے زیادہ لیے تو لگے گی پانچ رن کی پینالٹی آئیش ایشی کے بورڈ بیٹک میں اہم فیصلے دوستو ون ڈے ٹی ٹوونٹی میں شمع بچانے کے لیے لاغو کی گئی سمیسیما ون ڈے ٹی ٹوونٹی کرکٹ میں شمع کو بچانے کے لیے انتراشتی کرکٹ پریشد نے اپنی بورڈ بیٹک میں اوور ختم ہونے پر ساٹھ سیکنڈ کی گھڑی چلانے کا فیصلہ لیا ہے اب دسمبر دوزار تیس سے اپریل دوزار چوبیس تک ٹرائل کے آدھار پر کرکٹ کے ان دونوں پراروپوں میں اوور ختم ہونے پر گھڑی چلائے جائے گی تیسری بار دیری کی تو پینالٹی یہ گھڑی ساٹھ سیکنڈ تک چلے گی اور اس عوضی کے دوران ہی گیند باجی ٹیم کو اگلا اوور شروع کرنا ہوگا اگر پاری کے دوران اوور کے لیے تیسری بار ساٹھ سیکنڈ کی شمہ شمہ کو پار کیا جاتا ہے تو پانچ رن کی پینالٹی لگائے جائے گی کپتان پر رہے گا دباؤ ابھی تک نردارتی شمہ شمہ میں اوور پورے نہیں کرنے پر بچے اوور میں چھتر اکشن کے پڑتے بند لگائے جاتے ہیں لیکن اب رنوں کی پینالٹی لگائے جانے سے ٹیمیں اور زیادہ اس کے لیے سچیت ہو جائیں گی آئی سیسری کے مطابق ساٹھ سیکنڈ کی گھڑی اوور ختم ہوتے ہی شروع ہو جائے گی اس سے کپتان پر دباؤ رہے گا کہ اگلا اوور اسی شمہ کے اندر شروع کیا جائے کئی بار کپتان بیچ کے اوور میں ساتھیوں کے ساتھ رن نیتی بنانے اور چھتر اکشن سجانے کے لیے کافی شمہ لیتے ہیں اب کپتان صرف دو ہی بار کر پائیں گے تیسری بار پینالٹی بھکتنے پڑے گی سری لنکا سے انڈر نائنٹین ویسٹو کپ بھی چھین کر دکشن افریقہ کو دیا بورڈ بیٹک میں آئی شیشی نے سری لنکا بورڈ کے نیلمبن کو جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے آئی شیشی نے کہا ہی کہ سری لنکا کی دوی پکشی سری لنکھلاؤں کے جریعے کھیلتی رہے گی لیکن آئی شیشی کی آرتھکی شایطہ کو نینتریت کر دیا جائے گا اس دیش میں تیرے جنوری سے چیار فروری دوزار چوہ بیس تک ہونے والے انڈر نائنٹین ویسٹو کپ اب دکشن افریقہ میں آجت کیا جائے گا انڈر نائنٹین ویسٹو کپ اب دکشن افریقہ میں ہوگا سری لنکا کی بجائے دوہزار تیئیسے دیشمبر مہینے سے لے کر اگلے سال اپریل تک لاغو رہے گا یہ نیم ٹرائل چلے گا ٹرائل کے بعد اسے لاغو کیا جائے گا سلو اوور کرنے پر انکس لگے گا پانچ سال پہلے آیا تھا یہ سجھاؤ